اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان پیٹھ ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہستے مسکراتے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شوق کو جوانا سلامت رکھے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کندھاری اسیل دوستو کندھاری جو بریڈ ہے نا یہ افغانستان کے علاقے کندھار میں پائی جاتی ہیں افغانستان سے ان کا تعلق ہے دوستو ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں جوانا وہ دورے دار ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں جو خلا ہے وہ تقریباً نارمل ہوتا ہے ان کی دو میں وہ تقریباً درمیانی ہوتی ہے ان کے پاؤں میں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں پکے جوڑ ہوتے ہیں ان کے اور ان کی نلیاں جوانا وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں یہ بریڈ کے لئے بہت ہی جونسی نا مضبوط قسم کی بریڈ پائی جاتی ہے بریڈنگ کے لیے اس کو لوگنا بہت ہی پسند کرتے ہیں اور دوستو ان کا تعلق جو انا کندھار افغانستان کے علاقے سے ہے ان کو اسی لیے کندھاری یا تالبان اصیل کہا جاتا ہے دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کو تالبان اصیل کیوں کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو تالبان ان کو ایک خصوصیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ افغانستان کے جس علاقے میں پائے جاتے ہیں وہاں تالبان کا بہت ہی زیادہ حجوم آپ کو پائے گا یا عبادی پائے جائے گی ٹھیک ہے دوستو وہاں جو کندھار میں انسان یا جو بھی چرند پرند پائے جاتے ہیں وہ بہت ہی مضبوط اصاب اور بہت ہی مضبوط قسم کے لوگ یا جاندار پائے جاتے ہیں دوستو کندھاری اصیل کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوتے یہ مر جاتے ہیں لیکن جو میدان کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے دوستو اسی وجہ سے جو نا لوگ ان کو اپنی کیج میں رکھنا پسند کرتے ہیں ان کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے دوستو یہ جو نا لڑائی کے دوران جانوروں کو مارتے تو ہیں لیکن ان کی برداشت مار کھانے کی برداشت بہت ہی ہائی قسم کی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے دوستو یہ جو نا دوسرے مرگوں سے مار کھانے میں بہت ہی زیادہ جو نا زیادہ مار کھانے میں مائر ہوتے ہیں یہ پہلے ان سے مار کھاتے ہیں اور ان جانوروں کو جو نا تھکا دیتے ہیں یا ٹوچر کر دیتے ہیں مار کھا کھا کر لیکن اینڈ پر جا کے جو نا ان کو مارتے ہیں اور ان کو جو نا شکست دینے کے لیے یا شکست تسلیم کرنے کے لیے رازی کر لیتے ہیں یہی ان کی دوسری بڑی خصوصیت ہے یہ مائر جو نا مار کھانے میں بہت ہی مائر ہوتے ہیں بہت ہی آگے ہوتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آلہ قسم کی بریڈ ہے یہ اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے ہمساں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا عزاز ضرور دیجئے گا اللہ علیہ وسلم